ابھی تک اچھی خبریں آ رہی ہیں جب تک اچھی خبریں آتی رہی ہیں ہم بھی ہم بھی ہم بھی اپنا حوصلہ بھی رکھیں گے اور تعریب بھی کرتے رہیں گے کہ وائبز آ رہی ہیں کہ آج ان کا یہ کہنا کہ آسمان عالمگیر کا کیس جو ہے پشاور سے بن کے کہ جناب ریفرس بنایا جائے نہ صرف یہ کمرزمہ چودی اس کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے بننے نہیں دے رہے تھے بلکہ اطلاعی یہ ہے کہ پریشر ڈالا جا رہا تھا اور ان کے ساتھ ان کے جو ڈیپٹی صاحب ہیں امتیاز تاجور صاحب ان کا بہت پریشر تھا کہ جناب اس کو آپ ختم کر دیں تو ابھی ان کا ہے کہ جناب اس کو دیکھیں گے اور شاید ریفرنس اس کا بن جائیں باقی اور اس کے علاوہ بے تاشا امیدیں ہیں ہماری کے پرانے کیسز جو کہ کمرزمہ چودیس میں رمبی طویل فہرست ہے جن کو دبا دیا ختم کر کیا ان کو کھولنے کی ضرورت ہے ان میں بڑے کیسز کے اندر ڈاکٹر آسن کا کیس ہے اکبال زید احمد کا کیس ہے جس کے اندر ڈیلیبریٹلی یہ ای بی اینز بلا کے اگزیکٹر کمیٹی کی میٹنگز اس کے اندر سب کو ڈسٹارڈ کر دیا گیا کیسز فائلیں بند کر دی گئی تو وہ سارے کیسز موجود ہیں خاص طور پر آخری دنوں میں مہینوں میں جو انہوں نے جتنی بھی کیمیں ان تمام کو ری ویزٹ کرنا ضروری ہے ساتھ میں ان کو اپنی ٹیم دفدیل کرنے کی ضرورت ہے کہ وہاں پہ کمرزمان چودی صاحب نے یہ کیا ہوا تھا اپنی مرضی کے بندے لگائے ہوئے تھے چند افراد کو نکال کے وہاں پہ فرزامپل تمام ہی ان کے دو چارڈ ڈی جی ہیں جن کے کریڈینشلز بہت خراب ہیں وہ ان کے اوپر کیسز بھی رہے ہیں یہ نائی سی ال کا واقعہ کر رہے ہیں یہ اس کے اندر کمرزمان چودی صاحب خود شامل تھے اور جنہوں نے بیل آؤٹ کیا ہوئے تھا وہ ڈیپٹی اس وقت ڈی جی ہیں اس وقت موجودہ بھی جو ہے نیپ کے اور بورڈ میں شامل تھے جس نے اس کی وہ کی تھی اس کے زمینیں بیچنی کے اپوول دی تھی اور جن کو سپریم کورٹ نے نکالا تھا ان میں سے چار پانچ کی ری ہائرنگ کر لی تھی انہوں نے ایز کنسلٹنٹ رکھ لیا ہوئے تھا یہ ڈیپٹی صاحب جو تاجور صاحب ہیں ان کا ایف آئی اے میں خود کیس چل رہا ہے اس وقت بیٹھا ہوا تو جو آدمی جن کی شورت گندی ہے جن کے اوپر خود وہ بیل پہ ہیں ان کو کیسے ٹیم میں رکھ سکیں تو ان کو اپنی ٹیم کی پرج بھی کر دی ہیں اور ری وزٹ کرنا ہے سو فار سو گود دیکھ رہے ہیں سو گود دیکھ رہے ہیں